دو گواہ کی اگزامینیشن انچیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کیس میں پراسٹیکیوشن کے ساٹھ گواہ ہیں ابھی تک چھ گواہ کی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمیں بھی آج باقی وکیلوں کے طرح ملنے کی اجازت ملی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے جو کل کی بلینکٹ بین لگاتا ملاقاتوں پہ اس کے پیش نظر آج ہم نے پہلے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کل ہماری ملاقاتوں کا دن نے وہ ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت دی جائے ساتھی ساتھ آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اپنے پارلیمانی امور پہ بھی ذکر ہوا ہے پولیٹیکل بھی ہوا ہے پارٹی ریلیٹڈ معلومات جس طرح سے خان صاحب کے انسٹرکشن لے کے چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن کا اعلان ہوا ہے پندرہ اور سونہ کو نامینیشن پیپر جمع ہوں گے خان صاحب کے ساتھ پنجاب اور کے پی کے میں سینٹ کے کنڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ بھی بیعث ہوئی ہے کچھ کنڈیڈیڈز کو فائنل کیا گیا ہے لیکن ترو اوٹ بیعث انشاءاللہ نیکس ڈیڈ پہ ہوگی خان صاحب کے ساتھ اور پھر فائنل پیسلہ ہوگا پارٹی کا ہم یہ ایک ضرور کہتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کیابنٹ وفاقی حکومت کی بنی ہے اس وفاقی حکومت کی کیابنٹ میں آپ نے دیکھا زیادہ تر کیر ٹیکر سٹ اپ کے امپارٹن لوگ اس میں آئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کیر ٹیکر سٹ اپ ہم کہتے رہے کہ یہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ایک extension تھی اور وہ کیر ٹیکر نہیں تھی وہ امپارشل نہیں تھی اور وہ ساری ایک پولٹیکل پارٹی کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ لوگ یا وزیرالہ بنے یا وزیری داخلہ بنے یا بڑے ہدو پہ بیٹ گئے وہ سارے وہی لوگ تھے جو کیر ٹیکر سٹ اپ میں تھے اور جو ایک پارٹی کے خلاف سازش کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی مارل کریڈی بلیٹی بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے عدو دے دیئے جن کا تقاضی یہی تاکہ وہ امپارشل ہوں گے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اینی کوسچن دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برہ پکلے اور ہم آگئی کی طرف بڑے لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کی اقدامات کو مدنظر رکھیں وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلمان میں بات کر کے ہم آگے بڑے لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے دیا جاتا پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پہ میوٹ کیا جاتا ہے جب ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم پہ بھی کتغن لگایا جاتا ہے پہلے بتایا بھی نہیں جاتا تو ایسے سرکمسٹانسز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہوگا لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں یہ کیا کرتے ہیں ملک میں کسی اس قسم کی دشتگردی اور کسی چیز کو لائٹ لیا جائے لیکن جہاں تک خان صاحب کے ملاقات کی باتیں تو اس کو آئیسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے خان صاحب شرناڑ بیندجیل لیکن اگر ہے تو ہم نے کہا ہے ہمیں اعتماد ملے کر کہ آپ جو بھی سٹپ لیتے ہیں پہلے ہمیں اعتماد ملے تھے دیکھیں مذاکرات پہ ہم بلیو کرتے ہیں اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بن نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں پارلیمانہ بھی اکتے ہوئے پارلیمان میں بات کرتے ہیں مکہ نہیں ملتا ریکوست کرتے ہیں پھر سپیکر ٹائم دیتا ہے اور جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں آگے ایک اپتے میں کیا ہوتا ہے آپ کا شکریہ آج اسلام آباد آئی کورٹ میں پنجاب ہوم گورٹ ہوم دپارٹمنٹ کے اس اٹرنامی قوم نے فینٹ کیا جس کے ذریعے انہوں نے ترڈ ایلڈا جواز بنا کے آئی تھی جن خانہ جات پنجاب کو اضائد کی کہ دو افتوں تک اڈیالہ جیل میں ٹارگیٹڈ احسان کے خدشے کی پیشن نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے آئی جیل خانہ جات کو جو حکم داری کیا گیا اس حکم میں کسی قانونی پرویشن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تحت ان ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے گیا یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پر پابندی کا قانون ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی پاس لے گیا سکمنامے کو آج میں نے شیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماد کی آج مقرر ہوا ہے امیدیں بارہ ایک وجہ تک ہے یہ کیس ہے سنگل وینڈ کے سامنے آئے گا اور اس میں میں نے انتر انتر ایم انگلزم کی ذرخاص بھی دائم کی ہے جس میں ملاقاتوں پر پابندی کے مقم کو معطل کرنے کی اختیار کی ہے بلہ آگا بارہ سکرد بجی کے پیچ یہ کیسٹ ہے وہ ٹک اپ ہوگا جس پاہ دن جیس آپ کو انکرس واسات ہے وہ آپ کو جوڑی درمی لکھائے گا سرادر سان نے کہا بتائیے در آپ کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جوانا کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیسٹر کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کو مار دیں گے کانون کے لگاستے اگر سیکٹریٹ انہوں نے کہا کہ بھائی کو مار دیں گے آپ کو بیدر آتے ہیں ایم ایس اور ایم پی از بنے آپ کو میرے بھائی کوئی سکتا نہیں ہے پیچھا انہوں نے کیا سکتا ہے ہستان چاری کی انساب دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو بیر کانونی اکیومتیں بنی ہیں ان کے اقتامات یہ نشاندری کرتے ہیں کہ وہ بدستوں ہو نو مئی کے بعد کے عمل اجازی رکھنا چاہتے ہیں جہازہ اب قیادت نے سنگیل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رئی آئی پیری اور اپنے مندل کی رئی دوری آئی پیری ہمارے اتجاج جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور اڑیالہ جیل میں بھی ہونے اس حوالے سے آج کی یہ دیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ایک ملاقاتوں کے پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تاہری کلنک صاحب کے تمام جو الیکٹف پارلیمنٹیٹ لینٹ کے لئے یہ سطح ملک ہے جو بھی دیگار کا طریقہ کار ہوگا ہوگا یہ اتجاج جو ہے وہ لانگ مارک بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی اتجاج ہوگا وہ اتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں دلکل پوچھن کر رہا ہے ان انسانوں کی زندہ رکھنے کی ضرورت میں ہوئی ہے یا پھر ہم عوام فاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا منڈیٹ بھی ریکاور کرائیں گے ہمارا اتجاج برامن رہے گا یہ بے شک برامن نہیں رہتے ہیں بائلنس کرتے ہیں سرم و جبر کرتے ہوئے جو ابھی تک ہمارے خاص کرتے آئے ہیں ہم برداشت کریں گے اور اس کے بعد بھی اپنے اتجاج رہے گا وہ تک کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھوٹ دیا ہے آپ کو بھوٹ دیا ہے وہ خان تو باہر لکانے لکھ دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے جو تیج رکھتا ہے وہ بھوٹ دو جائے جا کہیں گے کہ ملتان تری بنت آف کے بردط تھانسل لگاو اور م Emmett کرتے ہیں اور اس لگاؤ میں وہ بیادت کیلئے ابھی اور율 تس سک ا kommun자가 جو دیتے ہیں ان کا خط پتے ہیں کیونکہ بھروcera خطا سکس جانسل لگاؤ میں ہم کچھ اس کرنا ہے بار کیا انہا مسائد اللہ کے موجود ہے اس طریقے سے بھی ممکن ہور اپنے یہ رہے ہو بازیاف کرائیں کیونکہ یہ کرنے جور پر اندر نہیں ہے اس کو مت بھی سمجھا جائیں اور جو اندو کی بھوروں نے زورت دیا ہے اس کو نکاری سر آجے سر لاسٹ سنڈے جو ہے وہ آپ نے احسراج جتیا اور ایمی کالی نہور نے تو اس سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ غیر جمہوری عمل یہ احتجاج کیا ہے کسی کو نہیں کرنے لیں گے ابھی اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے گا تو آپ اس بارے میں کیا ساتھ ہیں ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کئی سخت رد عمل ہے سار رد عمل تو ہونی کا ہے آپ دے کہ پنجاب بہو ہوتے ہیں دو ساتھ اتنا تو سمر جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لانوک کیا ہوا ہے حشر کا سماح ہے ظلم مجبر ہیں اور وہ معترمہ جو فرماتی ہے کہ میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی وہ صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی کھڑا وقت آئے آپ لوگوں نے خود باگ جانے میں حفیت سمجھی ہے ہم لوگ تو پہلے بھی جڑھتے ہیں اور آگے بھی جڑھتے رہیں گے جو جتنا کر سکتے ہیں کریں لیکن ہم اپنے حقوق سے سکتا نہیں مجھتے ہیں سر جو آپ نے اتنین ایڈیبیشن میں رہا تھا جان میں گیا مجھے مراد اوٹ سے اوپر سے اقایین آپ سے سکتے ہیں ابھی کب کوئی نہ کریں جو شکریہ